اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بینما نحن جلوس ہم لوگ نبی اللہ تعالی عنہ کے اردگرد بیٹھے ہوئے تھے ایک دن اِذُ تَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَادُ الصِّيَابِ شَدِيدُ صَوَادِ شَعَرَ ایک انسان آیا جو بہت ہی دادا سفید کپڑے پہنے ہوئے اور جیسے کپڑے بہت زیادہ سفید ہیں کال ایسے ہی بہت زیادہ کالے ہیں لَا جَوْرَ عَلَيْ أَثَرُ الصَّفَرُ مسافر نہیں لگتا ہو کیوں کپڑے اتنے سفید ہیں بال بالکل ستھ سمجھ گئے نا داڑھی کے بال بکھڑے ہوئے نہیں مسافر آدمی آتا ہے تو ہوا موس کے بال بکھڑے گرد گبار کپڑے مہلے کچھ ایلے انسان تھکا مادہ ہے تو بالکل معلوم پڑھتا ہے کہ ابھی کہیں قریب سے آ رہا ہے ہم لوگوں کو حیرت یہ ہوئی کہ مسافر تو نہیں لگ رہا ہے لیکن یہاں کا ہوتا محلے کا مدینہ تو ہم لوگ اسے پہلے پہنچانے ہوتے یہ کیسا انسان ہے کہ ہم لوگ پہنچانتے نہیں اس کا مطلب مسافر ہے اور اس کی لبانس اس کے کپڑے اس کے حیعہ اور اس کے وضع قطع سے مسافر نہیں لگتا بالکل معلوم پڑھتا ہے یہیں قریب کا ہے ہم لوگ یہی ابھی سوچی رہے ہیں آپ اس میں اتنے میں وہ آ کر کے اللہ رسول کے گھٹن مبارک سے اپنا گھٹنا ملا کے بیٹھ گیا اور کہا اخبرن یا محمد ہم نام بھی لیتا یا رسول اللہ بھی نہیں کہتا ہم سارے لوگ کیا کہتے یا رسول اللہ اس سیدھے کیا کہہ رہا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرن یا الاسلام ہمیں آپ اسلام کے بارے بیان کریں دوستو بڑی اہم حدیث ہے اس کو درہ سا اچھی طرح سے سنو جو آخر میں نقطہ ہم بتائیں گے اس کو درہ سا یاد رکھیں اخبرن یا الاسلام اسلام کے با اسلام کیا چیزیں بتائیں تو آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا اسلام کیا چیزیں بتائیں گے اللہ علیہ سبیلہ آگے پانچ پانچ ارکان آگے نا شہادتین کا اقرار اقامت سلا ایتائے زکاہ سیام رمضان استطاعت ہو تو حج بہت اللہ یہاں دیکھو یہ پانچ ارکان میں صرف ایک رکنا آخری پانچ بہا ایسا ہے جس کے بارے میں استطاعت سڑتا لگائے گے این استطاعت آئے لگے اگر استطاعت ہو تاب باقی اور میں نہیں استطاعت ہے تو نمات پڑھیں ورنہ نمات چھوڑ دیں کوئی بات نہیں استطاعت ہے تو کلمہ پڑھیں ورنہ ویسے کافر پڑھے رہے کوئی بات نہیں نہیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے سمجھ گئے نا ایک چیز تو یہ خیال لگ ہو اس نے کہا صدقتہ کیا کہیں گے جواب بالکل سو فیشت صحیح بڑی شعبہ سے دیا فعجیبنا اب ہم لوگوں کی حیرت کی انتہا نہیں بڑے تاجیو میں پڑ گئے وہ اللہ کا بندہ سوال کرتا ہے بچوں جیسا اور تائید کرتا ہے تصدیق کرتا ہے شاباسی دیتا ہے تو بڑا مولیم استاد ٹیچر جیسا فعجیبنا لہو اس کی اس حرکت سے ہم لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی ماشاءاللہ پھر اس نے کہا فاکبرنی انیل ایمان ایمان کے بارے میں ہمیں بتائیں ایمان کس کو کہتے ہیں ایمان تو اللہ سن نے فرمایا انتو امن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ سب کو یاد ہوگا نا کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو یہ یاد نہ ہو کیوں قادش ابھی پڑھاتے ہیں یہ ارکان ایمان کتنے ہو گئے یہ چھے اسلام کے مطالق پانچ اعمال آپ نے بتایا اور ایمان کے مطالق چھے یہیں سے کہا جاتا ہے ارکان اسلام پانچ ہیں لیکن ارکان ایمان چھے ہیں اور کسی ایک رکن کا انکار جو ہے وہ کفر ہے یہاں اس سوال سے پتا چلا کہ اس سوال سے پتا چلا کہ اسلام اور ایمان دونوں الگ چیزیں ہیں دونوں دو چیزیں ہیں دوستو اسلام کے بارے میں سوال الگ آپ نے جواب دیا پھر ایمان کے بارے میں تو اس کا مطلب کہ دونوں دو چیزیں الگ الگ چیزیں ایک اسلام الگ ہے اور ایمان الگ ہے اسلام نام ہے ظاہری آمال کا جتنے آمال ہیں دیکھیں سب کا تعلق کس سے ہے الاسلام هو الانقیاد هو الانقیاد اسلام کس کو کہتے ہیں پیسے بھی تیس آ رہی ہے اسلام اصل میں اتنا میں اطاعت و فرما برداری کا کسی کے سامنے گردن جھکا دینا سر تسلیم خلم کر کے اس کی بات قبول کر لینا اس کو کیا کہا جاتا ہے اسلام ایک چھوٹی سی مثال دیں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا واقعہ بیان کیا ابراہیم علیہ السلام میں کیا کہا تسلیم یا بنی انی ارا فی منا 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 ازبہو کفندر ماد ترہ دونوں مسلمان ہیں نا ایک نبی دوسرا نبی زیادہ ہمارے جیسا مسلمان نہیں آلہ درد دیکھا یا بنی میرے پیارے بیٹے میں خواب میں دیکھا ہوں کہ تجھ کو میں زبا کر رہا ہوں فندر ماد ترہ بیٹے بتا تیری کیا راہ ہے تیرا کیا خیال ہے زبا ہوگا کی نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا اسماعیل نے کیا جواب دیا یا عبت افعل ما تومر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین دعا کرو آجائے اسے ہی ماں باپ کو بیٹا نصیب کر دے تو بیٹا کہتا ہے میرے عمر اٹھارہ سال ہوگی بس 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 ختم دیکھ لو وہ بھی کہیں لڑکا اپنی پسند کی شادی کرنے رہے پھر درہ دیکھو جی بری الامین بھی آکر سمجھائے سمجھنے کے لئے تیارے باپ تو جانے دے ماں باپ جانے دے فرشتے کی بات نہیں سنے گا بھوت سوار ہے سمجھ گئے نا ذرا سوچو یہ باپ فرما برداری یا عبت افعال ما تو امر والی صاحب اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ مجھے زباہ کریں تو افعال آپ کر گدر گئے اس میں میری رائے کیا ضرورت اللہ اکبر دیکھا دعا کرو ماں باپ کے ایک صحیح فرما بردار اولاد بن جائے آج لیکن آج بڑی مشکلات یہ اس وقت کی بات ہے جب کہیں بھاگنے کے لئے کوئی کاغل پاسپورٹ ویزے کی ضرورت نہیں پڑتی تھے اسماعیل کہیں بھی نکل جاتے یا ابراہیم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی بڑھا پہ میں تمناوں کے بعد ایک بیٹا دیا اتنے لوگوں کے بیٹا دیا کسی کو بھی کہتا اپنا بیٹا دبا کرے ایک ہی بیٹا میں اس کو زبا کر دوں حضرت ابراہیم بھی کچھ کہہ سکتے تھے بیٹا اسماعیل بھی کچھ کہہ سکتا تھا لیکن نہیں سبر کی ضرورت ہے یہاں تک تو سن لیا فَلَمَّا أَسْلَمَا اسلام کا معنی ادرہا سمجھو فَلَمَّا أَسْلَمَا جب دونوں اسلام لا لیے مسلمان تو پہلے ہی سے تھے اب کون سے اسلام ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا اسلام کے معنی اصل میں ہے قبول کر لینا اطاعت و فرما برداری کے لیے گردر جھکا دینا ہے دونوں اسلام لائے اسلام کا مطلب کیا ہے دونوں اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار ہو گئے ابراہیم زبا کرنے کے لیے اور اسماعیل بیٹا زبا ہون فَلَمَّا أَسْلَمَا جب دونوں فرما برداری کے لیے تیار ہو گئے وَتَلَّهُ لِل جبین اور پیشانی قبل لیٹا دی تو اسلام کے معنی آتے ہیں اطاعت اور اطاعت کے لیے بہت سارے کیا آدھے سے زیادہ اسلام کا تعلق ہے انسان کے ظاہری عامال سے ان میں یہ پانچ بنیادی حیشت رکھتے ہیں تو اسی لیے اسلام جب جبرائیل امی نے پوشا مل اسلام اسلام کے معنی اطاعت اور فرما برداری تو اللہ سول نے پانچ عامال آئی بات سمجھ میں شہادتین کا اقرار اقامت صلاح اطاعت دکا سیام رمضان اور حج رمضان اللہ لیکن شروع اسلام یا انسان کی کامیابی ظاہری عامال پر موقوف نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ باطنی عامال آپ کا دل دوستو یہی سمجھو آپ کا دل آپ کا دماغ آپ کی سوچ آپ کی سمج آپ کی فکر اس کو بھی مسلمان ہو ضروری ہے زبان سے کہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و دماغ مسلمان نہیں تو کچھ بھی ضرورت ہے یہ سمجھو اسی لئے باطن کی ضرورت ہے ایمان کے چھے ارکان جتنے سب کا تعلق کس سے ہے دل سے دل سے تقدیر ایمان کا رکھ نہ ہے اللہ نے کوئی مسئیبت ڈالی کوئی پریشانی ہوئی یہ میرے نصیب میں نہ لکھا ہے یہ مقدر ہمارا نہ آزان دینا ہے نہ جماعت مسئی جانا ہے تو جتنے ارکان ایمان ہیں ان کا تعلق باطنی داخلی آمال سے سمجھ گئے نا اسی لیے دونوں کا معنی الگ ہوتا ہے اسلام اور ایمان یہی دونوں انسان اپنے اندر پیدا کرتا تب اصلی مومن بنتا ہے یہاں ایک چیز یاد رکھئے گا کہ قرآن یہاں تو دونوں الگ الگ بتائے گئے سمجھ گئے نا اور کبھی اسلام سے مراد مومن ہوتا ہے اور مومن سے مراد کیا ہوتا ہے مسلم اب ایسا نہیں کہ مریش صاحب خطبہ دین آگے اے مسلمان ہو تم مسلمان ہو مومن نہیں ہو یا کہہ دیں بھائی یہ جماعت المسلمین ہے نہیں سمجھ یہاں مومن وں کا داخلہ تو ایک چیز یاد رکھئے گا دونوں کا ایک تو لوگ جب آپ جس طرح تھی ابھی علمی طور پر بیٹھیں گے تو دونوں الگ الگ ہیں کیا ہے لیکن باہر جب آپ تقریر کریں گے خدبہ خدبہ دیں گے تو دونوں کا مانا ایک یا ایوہ المؤمنون یا ایوہ المسلمون جب آپ مسلمان کہیں گے تو اس نے یہاں ظاہری وہاں پورے دونوں کا مانا ایک ہوتا ہے اسی لئے ایک چیز یاد رکھئے گا شیخ الاسلام نے تیمیہ نے بتایا کہ ایدہ اجتماعہ افترکا ویدہ افترکا اجتماعہ آئی بات سمجھنا کیا مطلب جب دونوں الگ الگ بیان کیے جائیں تو دونوں کا مانا یہ ہوگا جو حدیث جبرائیل میں ہے اور جب دونوں الگ الگ ہو جائیں گے تو دونوں کا مانا ایک ہوگا ایدہ اجتماعہ جب دونوں کو ایک ساتھ ذکر کیا جائے کسی محفل میں علمی اعتبار سے دونوں کا مانا دو ہوگا لیکن جب عام حالات میں بولا جائے گا بھائی فلا جنگ مسلمان ہیں تو یہ ہوگا کہ ہاں وہاں دونوں کا مانا ایک ایدہ اجتماعہ افترکا ویدہ افترکا اجتماعہ جب دونوں ایک ساتھ ذکرے کیے جائیں علمی طور پر سمجھانے کے لئے یا بتانے کے لئے تعلیم و تعلیم درس و تدریس میں تو دونوں کا مانا دو ہوتا ہے لیکن جب تقاریر میں خطاب میں لکھنے میں اور اس طرح سے عام محفلوں میں بیان کیا جائے تو دونوں کا مانا ایک ہوگا دلیل بہت ساری سور زاریات کیا زاریات سور زاریات میں آپ دیکھیں گے قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ اَيُّهَلْ مُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا اُرْسِلْنَا الٰى قَوْمِمْ مُجْرِمِنْ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ هِلَا وَرَتْنَ مِنْ تِين مُسَوْمَتًا عِند رَبِّكَ لِلْمُسْلِمْ آگے آگے بھی لو فَاخْرَجْنَا مَنْ قَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ہوگی نا فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْ مسلمین ایک ہی دونوں ہوئے دعاو ایک ہی ہے آدمی وہی ہیں ایک جگہ اللہ نے پرمائے فَحِلِ مُسْلِمِ مُؤْمِنِينَ اور انہوں نے دوسروں میں کیا کہا فرشتوں نے کیا فرشتوں نے فرشتوں کی بات ہے نا جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے جانے لگے وہ کہا کہاں جا رکھا وہ قوم اللوت کو حلاق کرنے جا رہے ہیں ارے نہیں 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 حلاق نہیں کرنا وہاں ہمارے کچھ مومن بندے بھی ہیں تو فرشتوں نے کہا ہمیں سب معلوم ہیں سب معلوم ہیں حلاقت کیا بتایا فَمَا وَجَدْنَا فَأَخْرَجْنَا جو اس کے اندر مومن تھے میں نے ان کو نکال لیا پھر اس کے مات پر تھر بھرسائے پھر فرشتے کیا کہتے ہیں لیکن ایک گھر کے علاوہ کوئی مسلمانوں کا ملا ہی نہیں وہی مومن بھی ہوئے اور وہی مسلم بھی ہوئے آگئی بات سمجھ میں یہ وقت ہے لحاظ محفل مجلس کا مسئلہ ہوگا ورنہ دونوں کا مانا ہے تو چونکہ یہاں جبرائیل امین سوال کریں آپ بتائیے ایمان اور اسلام اگر کوئی پوچھے ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے تو ہم کہیں بھائی بظاہر دونوں میں یہ فرق ہوتا ہے سوال کر رہے ہیں تب ورنہ دونوں کا مانا کیا ہے مسلمان جو ہے مومن ہیں جو مومن ہیں وہی مسلم ہیں چلو پھر اس نے کیا کہا ہے فَاَخْبِرِنِي اَنِلِ احسان تیسرا سوال احسان کے بارے بتائیے احسان کیا چیز ہے تو اللہ صلی اللہ نے فرمایا ان تعبداللہ جبرائیل اللہ صلی اللہ نے فرمایا ان تعبداللہ کانک تراہ فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ یراق اے محمد صلی اللہ احسان کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی عبادت اے جبرائیل اللہ صلی اللہ جواب دے رہے ہیں ان تعبداللہ اے سائل سائل احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی ایشی عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے نا اگر انسان یہ تصور کرے گا تب کوئی حرکت کرے گا ارے مسجد میں کیمرہ فٹ کر دیا مسجد میں کیا کر دیا گیا کیمرہ فٹ کر دیا گیا ابھی چالو بھی نہیں کیا وہ امام صاحب نے اعلان کر دیا ہے مسجد بہت لوگ پاکٹ مارتے ہیں چوری کرتے ہیں کیمرہ فٹ ہے اب جس نے ادھار ادھار ہاتھ لگایا فوراں چور پکڑ لیا جائے گا کیا خیال ہے کسی کی حیمت پڑے گی اب کوئی نہیں کیوں یہ سوچ کر کہ ہم کیمرہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں پکڑ لے گئے انسان کو جب یہ تصور ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو نماز میں نہ خجلی ہوگی اور نہ مچھر کھانٹے گا نہ ہم اپنے کپڑے سے کھیلیں گے نماز ہوگا ہوگی تو وہی ہوگی اللہ اکبر ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں گدرے ہیں موانا عبدالجبار صاحب غزنبی رحمت اللہ علیہ نام سنائے کبھی غزنبی جن کی عظیم یادگار دار السلام عمر آباد ہے ابھی اس علاقے میں موانا عبدالجبار غزنبی گرمی کا موسم تھا بڑا بڑی شدت کی گرمی پڑھ رہی تھی مسجد میں پنکھیں نہیں ہوتے تھے آج تو ایسی ہوتا ہے مسجد میں پہلے لوگ برامتہ بناتے تھے تاکہ گرمی وہاں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں نماز پڑھ رہے تھے بارش گرمی کا موسم وہ بھی گرمی کے موسم میں جب بادل چھا جائے نا ہوایں بند ہو جائے تو اور عجیب قسمی کی گرمی ہوتی ہے بادل چھایا ہوا تھا ان کی نماز بہت لمبی ہوتی تھی دعا کرو ایسے ہم سب کو نمازیں ایسی نصیب ہو جائیں بڑی نمازیں ایسی نماز پڑھ رہے تھے آگے بشارے امامت کرنے لگیں سہن کے انڈر بارش آ گئی بارش آ گئی اشر کی نماز تھی بارش آ گئی بارش آئی تنگ آ کر کے ایک نمازی بھگا دوسرا بھگا تیسرا بھگا چوتھا بھگا سارے نمازی بھگے صرف معزن ساتھ دیا معزن کے روا کوئی نہیں گیا کوئی نہیں سب چلے گئے سلام فیرتی ہے غزنبی رحمت اللہ دیکھتے ہیں یہ کیا ہو گیا نمازی کیا اردو نہیں بولتے تو چونکہ یہ لوگ ہجرت کر کے آئے تھے ان کے اہل ایدیس ہونے کے بعد ان کو افغانوں نے بہت تنگ کیا تھا بہت ستایا کسی اور محفل میں تو یہ لوگ بھگ کر کے بیچارے سرہات پہر بہت وگرہ بات کر ان کو افغان سے باہر ہندوستان کے طرف تویلے ہو مہاجر تھے بیچارے بڑی تکلیف اٹھائے سب مسلکہ اردیس کھا دیر بہر آل یہ بیچارے سلام فیرتو اس لئے اردو نہیں جانتے تھے سلام فیرنے کے بعد پوچھتے ہیں مہدن سے نمازی کہاں گئے کہا حضرت باری شو رہی تھی بھیگ رہے تھے نماز سب توڑ توڑ کر یہ توڑ کر چلے گئے مولا عبدالجبار کا زنوی اللہ اکبر آنکھوں آنسو زاروں کتار رونے لگے واللہ باری شوی لیکن عبدالجبار کو پتا نہیں چلا اگر عبدالجبار کو پتا چلا ہوتا آگے بڑھ جاتا یا نماز حلقی کر دیتا نمازیوں کو تکلیف نہ ہوتی نمازی چھوڑ کر کے نہ جاتے کہ آمد کے دن کہیں اللہ تعالی ہم سے نے پوچھ لے کہ عبدالجبار اتنی لمبی نماز پڑھایا سارے نمازی چلے کیوں کہ اللہ اکبر یہ نماز تھی یہیں آپ کے ساؤت ہندیا اسی علاقے کا ایک بہت بڑا تاجر چمڑے کا گجہ امرستر اور امرستر جانے کے بعد دیندار آدمی تھا مسجدِ گزنوی میں بیشارہ رات کو گزارا بارش کا موسم تھا ہوتل وغیرہ میں دیندار رہتے نہیں تھے اسی مسجد میں آئے بیشارہ عشاء کی نماز کے بعد ساری مسجد خالی ہو گئی چلے گئے اور ایک کنارے بستر ڈال کر کے وہ بیشارہ مسافر یہ ساؤت ہی انڈیا نے کہتا سو گیا بیشارہ ہو امرستر ایک کاروبار سو گیا بے خبر آدھی رات کو اس نے اندازہ لگایا کہ فٹ 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 اوپر سے جیسے پرانے دمانے وہ چٹائی آتی تھی اب تو نہیں چٹائی آتی تو اس پر پانی اوپر سے ٹپکت عجیب اس پر وہ آواز نہیں آتی فٹ فٹ کیا آواز آتی معلوم بڑا کہ رات کا وقت ہے چھت ٹپک رہی ہے اور چٹائی خراب ہو جائے گی انہوں نے سوچا کون اٹھے پھر سو گئے پھر نیت کھلی ویش یہ ہی بودھیں ٹپک رہی ہے اور چٹائی خراب ہو رہی ہے پھر ان کے دھیان میں آئے کہ مسجد ہے اللہ کے گھر ہے میں سو جا ہوا ہوں میں سو جا ہوا ہوں اگر مسجد کی چٹائی خراب ہو جائے گی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے میرے گھر کو استعمال کیا میرے گھر کی چٹائی تُو نہیں بچا سکتا تھا کہا یہ سوچ کر کہ میں نے میں اٹھا اور سوچا کہ سب سے پہلے جاؤ پرانے دمانے میں محسیدوں کے اندر لوٹا ہوتا تھا مٹی کا اب لوگ نہیں دیکھا ہوگا کچھ اور پرانے لوگ دیکھے ہوگے لوٹا آتا تھا اس کو لے کر کے آئیں اور پانی جہاں ٹپک رہا ہے وہیں رکھ دیں گے تو پانی کا قطرہ جو ہے اس ٹپکے کے کس میں اور بھرے گھر تو پھینک دیکھے اس طرح سے مسجد محفود رہے گی کہتے ہیں گیا لوٹا لے کر کے آیا آدھیرے میں یہ نہیں پتا چلا کہاں ٹپک رہا ہے میرے پاس اس وقتارش کا زمانہ نہیں تھا تو کیسے دیکھیں لائٹ بھی نہیں ہوتی تو اس زمانے میں کہتے ہیں یہ کہ چھراغ جلانے کا ایک تاک تھا تو کہتا ہے میں دیوار پکڑا پکڑ پکڑ کر کے ایسے ٹٹولتا ہوا گیا جہاں دیوار آئے گی وہاں ہمارا ہاتھ گھج جائے گا وہاں چھراغ بھی ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہ ماچس آگ ڈبڈی بھی ہو کہتے ہیں گھبرات میں تیدی کے ساتھ گیا جب چھراغ جلایا دعا کرو اللہ تعالیٰ احسان پیدا کر دے ہمیں ہمارے گلوں میں وہ شکت تک چھراغ جلایا تو اللہ کی قسم بارش نہیں ہو رہی تھی مونہ عبدالجبار گتنبی رحمت اللہ تحجد کی نماغ پڑھ رہے تھے ان کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے آج ہماری نماغ جو سربہ سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی سنا تیرے دل تو سنا میں آ سنا تجھے کیا ملے گا نماز میں یہ نماز ہوتی تھی یہ ہے احسان کیا ہے احسان اَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَانَّكَ تَرَا ایسی اللہ کی فرما برداری اور عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اگر اتنا نہیں ہوتا یعنی احسان کا یہ درجہ نہیں پیدا ہو رہا ہے تو کم سے کم اتنا تو خیال رکھ یقین رکھ اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا ہے اتنا تو یقین ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے واللہ آج یہ دونوں چیزیں ختم ہو گئی ہیں ان دونوں چیزوں میں سے ایک چیز بھی ہوتی تو نمازیں ہماری وہی ہوتی کہ دو رکعات نماز سے ساہے دنیا کا سارا انقلاف ختم ہو جاتا ہوا لیکن مشکل ہے جو بس گھنٹے میں جو چیزیں یاد نہ ہو یاد باندھ لو تو ساری چیزیں یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں اور آج آج تو ماشاءاللہ دو چار مرتبہ پاکٹ حرکت کیا تو سوچتے ہیں امام کتنی جلدی سلام فیرے کے کھول کر کے کہ دیکھیں ہم نے کو کس نے یاد کیا ہے آج سب سے بڑی مصیبت یہ ہے دوستو ذرا احسان احسان کا مطلب سمجھو اللہ ترہ دعا کرو احسان آ جائے اس نے کہا صدق تا بہت اچھی بات اخبرنی انستعہ قیامت کے بارے بتاؤ قیامت کب آئے گی قیامت کب آئے گی سوال کرنے والے کون ہیں بھئی اور جواب دینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑا کوئی عالم تو نہیں ہو سکتا آپ درہ قیامت کی بارے بتائیں قیامت کب آئے گی اللہ اکبر تو سارے نبیوں کا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا اللہ اکبر دیکھو مَلْمَسُولُ عَنَهَا بِعَالَمَ مِنَ السَّائِلِ بھائی تین سوال تم نے کیا اس کا جواب تو میرے پاس تھا لیکن چوتھا سوال جو کر قیامت کب آئے گی تو قیامت کے مطالب جتنا تم کو علم ہے اتنا ہی مجھے علم ہے کیا ہوا یہ سب اللہ جانتا ہے اب وہ لوگ جو ہم کو وہابی کہے کر کے لہابی کہے کر کے کافر قرار دیتے ہیں کیوں اللہ کے علاوہ کوئی اور عالم الغیب نہیں ہے مستقبل کی خبر اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پتا سارے نبیوں کے سردار تو کہہ دیں مَلْمَسُولُ عَنَهَا بِعَالَمَ مِنَ السَّائِلِ جبرائیل قیامت کب آئے گی قیامت آئے گی یہ علم ہے کس سن میں کس تاریخ کو کتنے بجھ کے کتنے منٹ پر آئے گی یہ علم نہ تم کو ہے اور نہ ہم کو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عالم الغیب کوئی نہیں آخری نبی سلام بھی اگر کوئی غیب کی بات بتاتے ہیں تو مَا يَنْتِكُنَا الْأَنِلْحَمَا اِنْهُوَا إِلَّا وَحْيُّ يُوحَا کے تحت یہ نقطہ بھی یاد رکھیں کہا ٹھیک ہے اگر قیامت کا بھائی نہیں بتا سکتے تو فَأَخْبَرْنِ اَنْ أَمَارَاتِهَا جو نو دس ہیں کیا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا دجال کا آنا یاجوج ماجوج کا آنا وہ سب یہ علاماتیں سغرہ اللہ کا سورجہ فرمائے ہاں قیامت کی نشانی یہ ہے اللہ اکبر اَنْتَلِدَ الْأَمَتُ رَبَّتَهَا اَنْتَلِدَ الْأَمَتُ رَبَّتَهَا امت امت کہتے ہیں باندی باندی اپنے سٹھانی کو جننے لگے نہیں سمجھایا باندی نو کرانی باندی اپنی سٹھانی کو جنن میڈم آج کی سلام سٹھانی میڈم اب تو سٹھانی نہیں کہتے ہیں کوئی میڈم کے سمانہ ہے مِسْتَر اور میڈم ذرا سوچو اَنْتَلِدَ الْأَمَتُ رَبَّتَهَا باندی اپنی سٹھانی اور اپنی میڈم جننے لگے کیا مطلب ہوا ایک مطلب تو یہ ہے جو عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ کفر و اسلام کی جنگ ہوگی مسلمان و کف و توحات ہوگی مسلمان کسی جنگ میں لڑکیاں جو آئیں گی ان میں سے کسی کو لڑکی بطور باندی کے دی جائے گی وہ انسان اپنی باندی سے اپنی خواہش پوری کرے گا اور اس سے بچے پیدا ہوں گے بچے پیدا ہوں گے تو وہ جو آپ کی باندی تھی آپ سے اس نے اس سے ہمیں سری کی اس سے جو بچی پیدا ہوئی سمجھ گئے نا بچی پیدا ہے بچی تو آزاد ہے اور ما جو ہے کیا گلاب ہے آئی بات سمجھ بھی نہیں سمجھ بھی نہیں سمجھے بیٹا آگے بات نا باندی یعنی ماں باندی ہے لیکن اس پر حکومت کرنے والی بیٹی آزاد وہ اس کی میڈم آج کی سلام یہوں سمجھے گا کیا ہے وہ سٹھانی ہے ایک تگی ہے ہمارے شیخ الحدیث مونا مونا مبارک پوری عبید اللہ الرحمنی مبارک پوری رحمت اللہ علیہ صاحبِ مرعات مرعات المفاتح میں اور ابھی میں نے دیکھا ہمارے بہت سارے مشایخ جو آج کل اس کتاب کی شرح لکھے یا اس حدیب کی تشریح کرتے ہیں اس کا ایک اور معنی بیان کرتے ہیں جو بڑا ضروری ہے جس کا تذکرہ کر دینا وہ یہ ہے دوستو اور آج تجربہ کر لو ان تلید الامت رب بتہا کہ امت سے مراد یہاں عورت کیا مراد عورت ایسا زمانہ آ جائے کہ ماں ایسی بچیاں جننے لگیں کہ بچیاں نوکرانی کی طرح ماں سے اپنی خدمت کرائیں نہیں سمجھ میں آئے یہ دوستو آج دیکھ لو آج ہمارے گھروں میں ماں سے ایسی بیٹیاں پیدا ہونے لگیں کہ ماں کو بالکل نوکرانی سمجھیں ماں کی کوئی قیمت نہ رہ جائے ماں کی کوئی احترام ماں کی کوئی عزت ماں کی خدمت اللہ اور میں سمجھتا ہوں اپنے گھروں کا ماہول نہیں لیکن پاس پڑوس میں آج ہزاروں انسانوں کو دیکھیں اس میں مطلع ہے ایک واقعہ بتاتے ہیں آپ لوگوں کو برے شگیر کے بڑے شہروں کا بڑے شہروں کا ہمارے ایک ساتھی تھے انتقال کر گئے اللہ ان کی مغفرت کرے وہ اپنے مامو کہاں گئے مامو اور مومانی سے ملنے کیلئے دیکھو اور دن تھا اتوار سنڈے سنڈے کو تو کالیج بند رہتا ہے نا اور یہ پہنچا سنڈے کو تو ماں نے کہا بیٹے مہمان آیا ہے ذرا وہاں ناستے میں پراتھا چلتا ہے وہ بھی ایک پاو والا کوئی شوٹا نہیں ہاں سے ماں بیچاری یہ سوچتی ہے ماں نے یہ سوچا کہ آج بیٹی میں مہمان آیا اس کے پاس تھوڑا سا بیٹھ جاؤں گی اور آج بیٹی کو کالیج نہیں جانا ہے چھٹی یہ وہ آٹا گود دے تو پراتھا میں اتوے پٹا لکے پکا دوں گی واللہ 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 اپنی آنکھوں سنہ کہتا ہے کہ ماں نے جگایا بیٹے ذرا سمیمان آیا ہے تم آٹا گود دو باقی میں پراتھا پکا دوں گی تو کہتی ہیں بڑے اس سے بچی اٹھے کہتی ہیں ممی آٹا گود لے آپ میں نہیں گود دوں گی کیوں اگر میں آٹا گود دوں گی تو میری اونگلیوں کا شو جو ہے وہ خراب ہو جائے گا ماں سر نیچہ کر کے چلی آئی اتنا تو بہت دیکھا ہوگا بھائی بہت دیکھا ہوگا کہ ماں بچی تیار ہو رہی جوتے میں پالش کون کر رہی ہے اتنا سب کرنے کے باوجود ماں کی اتنی قربانیاں نوکرانی کی طرح خدمت لیے بیٹی ماں باپ پانی کی طرح دولت بہایا کی بیٹی فنا کوش کر لے بچہ یہ پڑھ لے لیکن پھر بہت پڑھتے پڑھتے نعوذ باللہ من ذالک پھر کچھ دینوں کے بعد ایسی حرکتیں آتی ہیں بیٹے و بیٹیوں کے کہ ماں باپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کاش کی بچے کیوں پڑھایا ہی نہ ہوتا اور سب کو تجربہ ہوگا سب کو تجربہ ہوگا آئے دن پاس پڑھوز میں بھوکت رہا ہے انسان ہاں جو ایک معنی ہمارے شیخ الحدیث نے مرعات میں اور آج بہت سارے لوگوں نے یہ بھی بھائی انتالی دل امتو رب بتہا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ماں ایسی بچیاں ہمارے گھر میں پیدا ہونے لگیں کہ ماں باپ کی خدمت کرنے کے بجائے خود ماں باپ سے اپنی خدمت لینے لگیں اللہ تعالیٰ اس تمام پریشانی سے ہم سب کو بچائے دوستو وَأَنْتَرَ الْحُفَاتَ الْعُرَاتَ الْعَالَّةَ اور دوسری نشانی کیا ہے ننگے پیر ننگے بدن بکریاں چرانے والوں کو آپ دیکھیں يَتَتَاوَلُونَ فِي الْبُنِيَانِ بڑے بڑے ٹاور بنانے میں دوسرے پر فخر کر رہے ہیں بنگلہ اس کا ہے ہمارا بنگلہ بہرحال اس سے اچھا ہی ہونا چاہیے اس نے بلنگ پچاس مندلہ بنائی ایک ہی مندلہ صحیح لیکن بہرحال ہم اس سے بڑی ضرور بنائے گے آج مسلمانوں کی کتنی دولت اسی میں صرف ہو رہی يَتَتَاوَلُونَ فِي الْبُنِيَانِ بکریاں چرانے والے ننگے پیر ننگے بدن زندگی گزارنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس قدر مال دے دے کی مال مل جانے کے بعد شکر گداری کے بجائے بھلیگوں اور تاوار اور تربڑے بڑی امارتیں کھڑی کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے چکر میں فس جائیں اللہ اکبر ہو گئی بات سُم من تلق اتنا کرنے کے بعد اُٹھا اور چلا گیا ہو سائل سائل کون تھے جبرائیل عمیل چلے گئے سم قال یا عمر اللہ صلی اللہ عمر تم کو معلوم ہے کون تھا سائل اللہ رسولہ آلم فَإِنَّهُ جِبرائیلُ أَتَاكُمْ يُعَلْلِمُكُمْ يُعَلْلِمُكُمْ دِينَكُمْ یہ جبرائیل امین تھے تمہارے پاس آئے تھے تاکہ وہ سوال کریں میں جواب دوں اس کے ذریعے وہ تمہارا دین کیا ہے اس کی تعلیم ہو جائے معلومات ہو جائے ہو گئی بیٹا اب یہاں چند باتیں ہیں نمبر ایک اب اکر پوشا جائے ہمارا دین کیا ہے ہمارے دین میں پانچ وقت کی نواد ہے حجہ زکاة ہے ایمان یہ ہے احساس سب کچھ کفر میں کیا پوشا جائے گا بیٹے ہاں چلو ٹھیک ہے وہ تو چل گیا ہو گیا رب بھی اللہ بڑے سور سے کہے گا رب بھی اللہ جب پوشا گیا وَمَا دِينُكُ تو کیا کہے گا اسلام تھا ارے بے حقوب اسلام تو تھا جس میں نماز تو نماز کہا تو بے نمازی بد وقت تیرے پاس کون تو دین پہ وجود ہے ہوش کر لو یہ تمہارا دین ہے آخر شبرائیل امین دین کے بارے پوشا گیا کیا تمہارا دین ہے تو کیا کہے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ اسلام جو نماز والا ہو جس میں فرما برداری ہو ساری زندگی آوارگی میں گدارے دنیا کے سارے دھندے کرے نہ روزے کا نہ نماز کا ہاتھ کا اور چڑھاتا بھی رہے امور جائے تو قرآن کھانی کروا کر کے بخش دیا گیا سوچا کونسا دین ہے اتاکم جیبرائیل یعلموکم تمہارا دین کیا ہے وہ اپنا بنایا ہوا دین نہیں چلے گا اس دین انتا اس دین میں انتا شہد اللہ الہ اللہ ہم نے دین تو قبر کو بنایا ہے درگاہوں کو بنایا ہے چھنڈے کو بنایا ہے تاتیہ کو بنایا ہے یہ کہاں کہاں ہوا اشہد اللہ 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 قبر کا سوال دوسرا کیا ہے تین سوال ہے نا مَنْ رَبُّك وَمَادِينُك وَمَنْ نَبِيُك ہاں تو سوچ لینا کونسا دین مسلمان سوچے ہمارے پاس کون دین ہے دین وہ ہے جو سکھلانے کیلئے جیبرائیل امیر آئے تھے ایک چیز تو یہ ہے ایک اور بڑی اہم چیز بتا دیں اس حدیث کے مطالق بتا دیں کیشوڑ دیں بتا دیں اس کو یاد رکھنا یاد رکھنا بھولنا نہیں بہت کام کی چیز عمر عبدالخطاب رضی اللہ تعالیٰ سے اس حدیث کے روایت کرنے والے کون ہیں کون ہیں عبداللہ ابن عمر عبدالخطاب سے عبداللہ ابن عمر دوست تو اس کو ضرور یاد رکھ عبداللہ ابن عمر یعنی بیٹا اپنے باپ سے ایک موقع پر کسی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے اہدیث سنی کہاں سنا دو اہدیث سنا دیا ملکہ اس کو بعد میں اس سے اہم چیز ایک اور ہے اس کو بتا کے ختم کرتے ہیں اس کو انشاءاللہ اگلی حدیث اس کو بیتا ہمید بن عبدالرحمان اور یہ دو آدمی ہیں تابعی ہیں دونوں کون ہیں تابعی ہیں یہ دونوں بیٹھے تھے یہ کوفہ اور بغداد کے لاکھے سے حش کرنی کے لئے گئے تھے کہاں گئے تھے حش کے لئے یہ بہت اہم چیز ہے اس کو دوستو یاد رکھنا حضرت یحیاء ابن عمر اور حمید بن عبدالرحمان یہ دونوں تابعی ہیں یہ دونوں حش کے لئے گئے وہاں پتا چلا کہ عبداللہ ابن عمر بھی حج میں آئے ہوئے ہیں عبداللہ بن عمر بھی حج میں آئے ہوئے ہیں اس موقع پر ان دونوں نے جو دونوں تابعی تھے انہوں نے کہا کہ چلو عبداللہ ابن عمر اللہ رسول کے صحابی ہیں ان کو ڈھونڈتے ہیں اور ان سے ایک سوال کریں گے ڈھونڈا عبداللہ بن عمر ابن خطاب مل گئے مل جانے کے بعد پوچھا کہا عبداللہ عبداللہ گورت سنو ہمارے یہاں کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں بڑے پیدا ہوئے قرآن بہت پڑھتے ہیں یقرعون القرآن قرآن پڑھتے ہیں وَيَتَقَفَرُونَ الْعِلْمِ اور بڑی ریسرچ کرتے ہیں تحقیق نہیں آج ریسر کا دور ہے نا اور وہ اپنی ذاتی سٹڈی کو کیا کہتے ہیں کیا ہاں کیا سیلف سٹڈی ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں کسی عالم کے پاس نہ گئے قرآن پڑھیں گے بات بات پر قرآن حوالہ دیں گے اور حوالہ دیتے ہوئے ایسا علم کی باتیں گئے ہیں علم کے اندر اور ایسی سٹڈی کرتے ہیں کہ مت پوچھو اور کہتے کہتے ایک نئی چیز کر دیئے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے ہاں سیلف سٹڈی کا نتیجہ یہی ہوتا ہے ہم تو دوپے ہیں سن اب اللہ سے ڈرو علماء سے رافتہ قائم کرو علماء کے بات بیس کے سٹڈی کرو وہ تمہیں بتائیں گے خیر القرون کی بات ہے اب ہزار وں صحابہ موجود ہیں دنیا کے اندر لیکن کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے تو کیا ریسرچ کیا کیا سٹڈی میں نکلا تقدیر کوئی چیز نہیں کوئی چیز لوگ کر لیتے تب اللہ ان کو لکھ ملائکتہ وقتبی ورسل والقدر ہر قسمی کی تقدیر پر ایمان لانا اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن پوچھا کہو کیا نام ہے کیا معبد الجوہنی بدبخت انسان پہلا بدترین بدعتی انسان جو نکلائے اور اتنا یہ گمرا ہوا کہ کہنے لگا اگر اللہ حدیث تم نے بیان کیا میں تجھ جھوٹ لاتا ہوں تیرے استاد آئے اس کو بھی جھوٹ اللہ کے قسم اگر اللہ رسول کا صحابی عبداللہ بن مسعود آئے تو اس کو بھی کہہ دوں کہ تجھوٹا ہے حدیث نہیں یہ صحابی کو بھی جھوٹ لانے کیوں اس کی اس تیڈی کے خلاف صحابی کی روایت پڑ رہی ہے یہ ہوتا ہے انسان کتنی بڑی گمرہی میں اس لئے دوستو علم حاصل کرو علماء کے پاس بیٹھ کر کے علماء سے سبق سکھ رہے ان کا درس سن کر کے اپنے سے کچھ تعاون لے سکتے ہو لیکن اپنی تحقیق پر بھروسہ نہ کرو صحابی کو بھی جھٹلا رہا ہے حدیث کا انکار تقدیر کا انکار کیا عبداللہ بن عمر نے کہا اللہ کی قسم سن لے انا بری ان میں ایسے بدوتیوں سے بلکل بری ہوں اور وہ ہم سے بری ہیں ایسے انسان سے کوئی ہمارا تعلق نہیں جو کلمہ پڑھتا ہے لیکن تقدیر کا انکار کرتا ہے اور سن لو یہ میرا پیغام جانے کے بعد پہنچا دینا پھر یہ حدیث سنائی کیا حدیث جبرائیل اس سے جوڑا ہوا یہ واقعہ تھا اس لئے میں نے اس سے جڑا ہوا یہ حدیث سنائی اور پوری حدیث سنانے کے بعد کہاں سن لے اور اس بدبخت یہ حدیث کے تقدیر کے انکار کرنے والوں کو جوڑلانے والوں کو جا کے بتا دینا اگر اللہ تعالیٰ تقدیر کے انکار کرنے والے بدبخت وں کے پہاڑ کا برابر سونا اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دے تو اللہ اس کا صدقہ قبول کیوں بے ایمان ہو گیا وہ کیا ہو گیا اور صدقہ ایمار والوں کا قبول کرتا ہے بے ایمان وں کا قبول نہیں کرتا جاؤ اس کو سنا اللہ اکبر اس طرح سے بتایا اور ان کو بھیج دیا دوستو یہ حدیث اس حدیث کو امام مسلم رحمت اللہ نے اپنے صحیح کے اندر روایت کیا اور امام مسلم کے بہت سارے اور لوگوں نے بہت بہت سارے اور مہد سے نکل کیا ہے لیکن چونکہ یہ مختصر کی داب ہے اس لئے مختصر حمالہ دے کر بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں یہ حدیث جیبی ریلتی بات سمانی میں آگئی موسیقی